سبحان اللہ 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 السلام علیکم کیسے آپ سب تو آج سنڈے ہاتھ ٹھیک ہے دعا کر لو تو اس میں پڑھے کی تذبیح آپ لوگوں نے دیکھا اور آج ہے سنڈے سنڈے کی شام ہے میں شام پہ ساتھ بجھ رہے ہیں میں بنا رہی ہوں تھوڑا سی شرکرما آدھا لیٹر دودھ رکھا گا تھا شرکرما بنا لیتے ہیں کم سے کم ڈبا ایک خالی ہو جائے گا فریزر میں جگہ نہیں ہو رہی کیونکہ میں نے وٹانے فریز کر کے رکھ دیا ہے کچھ یہاں پہ میرے ڈرائی فروٹ مطلب کیا بلکس کو پرائے کیے ہوئے آدھا کلو آدھا لیٹر دودھ میں تو تھوڑا سی بن جائے گا تو کھا لیں گے شرکرما لیکن پھر بھی ابھی سیویں کی ساتھ اور آج جانے کا تھا جیسے کل کی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آج ہم لوگوں کو شادی میں جانے کا تھا بھٹ آپ کے بھائجان ابھی آئے نہیں کب آئیں گے معلوم نہیں آئیں گے تو چلیں نہیں آئیں گے تو نہیں اگر پوسیبل ہوا تو جائیں گے نہیں تو پھر کیا کر سکتے تو شکر ختم ہو گئے شکر بھر دیتی ہو دیکھیں اس میں چار اولی بھی ہے کاجو بھی ہے بدام بھی ہے پیستہ بھی ہے اس کو میں ابھی گھی میں تھوڑا سی ہلکا فرائے کروں گی تھوڑا براؤن کروں گی تو یہ لے گیا میں نے گھی ابھی آدھا لیٹر دودھ ہے اتنا سی ہے تو ابھی آپ لوگ سوچیں سکتے کہ زیادہ گھی بھی نہیں آئٹ کرنے والے اس کو پکنے دیں گے دودھ کو تو اس کو تھوڑا سی گولڈن کر دیں گی کیونکہ میں جب بھی یہ بھونکے رکھتی ہوں بھونکے رکھتی ہوں ڈرائی فروٹ جو ہے گھر کے اندر مطلب میں پھرائے کر کے رکھتی ہوں لیکن میں پورا پورا گولڈن براؤن کر کے نہیں رکھتی کیونکہ مجھے پتا ہے شیرکرما ہوگی بنانا ہوتا ہے تو پھر اور ایسے تھوڑا اس کو بھوننا ہی پڑتا ہے تاکہ کرسپینس آج ہے تو بس ساتھ میں میں نے بھونیوی سوائی بھی ایڈ کر دی اس کو بھی تھوڑا ساتھ میں بھون لوں گی ابھی رمضان آنے والا ہے شیرکرما بنانے کا آسان طریقہ میں نے اپنے چینل پہ پورا پروپر طریقہ شیئر کیا ہے اگر آپ نے وچ کیا ہے تو ٹھیک نہیں تو آپ وچ کر سکتے میں لنک لگا دوں گی کیسے یہ ڈرائی فروٹ کو بھگا کے کاٹ کے فرائے کر کے میں نے سٹور کر کے رکھا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا فرائے اور یہاں پہ جو دودھ ہے نا یہ دیکھ سکے دو الگ چمچ ہے نہیں تو آپ لوگ بولیں گے ایک ہی چمچ سے کام کر دیں یہاں پہ یہ دودھ پوئل ہو سکا ہے تو دودھ کے ساتھ میں ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے اب کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ان لوگ کا دودھ پھڑ جاتا ہے ایسے بھگار دینے میں لیکن نہیں اگر آپ کے برتن ساہب پہ تو دودھ پھڑتا نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لوگوں کے سامنے میں میں نے ایڈ کیا ہے گرم گرم جو بھی ہے سیوائیں ڈرائی فروت ماشاءاللہ کہاں پھٹا دودھ بتاؤں ابھی شکر ایڈ کرنا باقی ہے اس کے اندر ابھی کوئی مٹھاس نہیں ایڈ کی ہو میں نے اس کے اندر سے ابھی سیوائیں جب پک جائیں گی تھوڑی سی تو پھر اس کے اندر ایڈ کریں گے مٹھاس اس کے پہلے میں ایڈ کروں گے اس میں الائچی کا پودر جو کہ میں پیس کے رکھتی ہوں تو یہ الائچی کا پودر ہے الائچی کا پودر ہے الائچی کا پودر ہے گرین گرین دیکھ رہا ہے آپ لوگوں کو تو یہ ڈال دوں گے میں تھوڑا سی ایک چھٹکی کے اسپاس تاکہ خوشبو اور فلیور آ جائے شیرکوٹ میں کے اندر یہ سب میں پہلے سے پرپیر کر کے گھر کے اندر میرے رہتا ہے اور یہ سب میں ڈپریزر میں رکھتی ہوں تاکہ خراب نہ ہو یہ دیکھو یہ پودر پیس کے نا مجھے دو مینہ ہو گیا ابھی فلال دو تین مینہ ہو گیا میں پیس پیس کے رکھتی رہتی ہوں یہ فرائے کر کے بھی رکھ دینے کا تو جب من کریں میٹھا بنا کے کھانے کا تو وہ بنتا ہے ٹھیک ہے اب یہ بوائل ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی یہ ملک میڈ دیکھ رہے ہو یہ آمول کا ملک میڈ ہے کیا آپ بولتے ہیں کنڈنز ملک وہ میں ایڈ کر رہا ہوں اس کے اندر شکر ڈالنے کا من نہیں کر رہا ہوں آج بھی تو میں ایسی اسی کے ساتھ بنا دیتی ہوں کبھی کبھی یہ رہتا ہے تو یہ ایڈ کر دیتی ہوں کبھی یہ نہیں رہا تو پھر ایک دم شکر کے بھروسے پہ بن جاتا ہے اپنا شیرکرم تو ایسا ہے دیکھو اس کا کلر کیسا بدل گیا ابھی ماشاءاللہ اب اس کو ایک دو مینٹ میں ایسی چھوڑ دوں گی پکنے کے لئے سلو آج پہ اور پھر بس ہو گیا یہ ریڈی ہو گیا اوکے اور دیکھو میں نے کتنا اس کے اندر یہ کنڈنس ملک ہی اس کیا آدھے ڈبے سے تھوڑا سی زیادہ ہی اس کیا باقی رب دوں گی اٹھا کے کیونکہ وہ ہو گیا میٹھا ٹھیک ہے ایک لیٹر دودھ ہوتا تو پورے ڈببہ ایٹ کرتی تھی اور تھوڑی سی چینی بھی ایٹ کرتی تھی پر دودھی ہی اس کیا لیٹر تھا تو سو میں پکا کے آکے یہاں پہ بیٹھ گئی تھنڈا ہونے کے بعد تھوڑا حرام سے نکال کے کھائیں گے ابھی بہت زیادہ گرم گرم ہے ماں ماں کیا کر گیا میں کھنی ہوں کھنی ہوں کھنی ہوں کھنی ہوں ہوں ایک دو تین چار کھلو کھلو آٹ چلو آئیے آپ لوگ بھی کھانے کے لئے آئیے ہم لوگ تو جا آئیے کھانے چل بیٹا واں چل تاہیے پوری کھانے کا من کر رہا ہے اور کھا دیت سرکرما واہ 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 بیٹیو واہ موچ کر دی آجا ساتھ میں اب بہ بھی نہیں آئے کیا ساتھ میں بھی نہیں کر اب بہ بھی نہیں آئے رات ہو گئی ہم ہم کیسے ہیں بہ تم آنی کھا بہ بھی جانا تھا میں نے تم کو شرکرما کھلا ہے تم نے بتایا ہے نہیں کہ سبنا اچھا منا ابھی ہو رہی ہے رات رات بولے تو پہنے آٹ رات بولے تو پہنے آٹ تو اب اس میں کنفیوز ہے کہ اس کو کرنا کیا ہے کیونکہ ٹائم دیرے دیرے نکلتے جا رہا ہے اگر اس کے اب آئے گے ساڑھے آٹھ پہنے نو بجے بھی آئے سمجھو ساڑھے آٹھ بجے آئے یا پہنے نو بجے ہنے دو ایک بھی جانے دو اپس ہنے ایک نانی کو جانا یا سعدی میں جانا تو کونس اپس ہن سجھ کرنا نہیں سمجھا تو ہم سری پوچھ ریو ہمیں بھی لے کر جاؤ خواہنے یا نانی کے جو ایک چیز بولے تو دونوں چیز کنو ایک چیز کیے تو رات کو سوڑنے کے دائم پہ پریسان کڑا لگی دوسری چیز کے بارے شادی میں کبھی کبھی جاتے ہیں شادی میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں ابھی تو ہوتا ہے شادی میں تو تیار ہوگا کھانا کھانے کے لیے ہی جاتے ہیں شادی میں ہم لوگ کھانا کھانا بھی نہ کھانا کھائی کی آجاتے ہیں کیونکہ میرے کو بلو رو بہت عجیب لگتا ہوں آج کل ٹیبل کے پیچھے لائن لگانا شادیوں میں اور پہلے لگانے میں کچھ نہیں عجیب نہیں لگتا تھا عجیب کی لگتا بتا ہے عجیب اس لیے لگتا ہے کھانے کے ٹیبل کے پیچھے لائن لگائے لگا کھانے کے لیے اور سبسکرائبر آ آ کے بات کر رہے ہیں ارے آپ نازے شکے ہیں لوگ گھورت رہتے ہیں کیونکہ شادی میں بہت سارے لوگ آتے بہت سارے لوگ بھی آتے جو اپنے کو پیار کرتے جو اپنے کو دیکھتے ہیں جو اپنے کو وچ کرتے ہیں 법 نے دوردور سے گھورتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں جو آں کے بات کر لی ہے ٹھیک ہے ہیں ہچ کچھ کچھ ہٹ کتم ہو جاتی ہیں جو لوگ بات نہیں کرتے ہیں dudes دوردور سے دیکھتے رہتے دیکھتے رہتے ہیں نا تکتے ہیں تو پڑھوٹ پیل ہوتی ہے جو ہصول کیلئے نہیں ہو رہا چلو گر پہ آکے کھائیں گے ایسا ہوتا ہے میرے نانی کیا آپ ہر سندے جاتا ہے اور شاہدی میں کھانے کے لئے جاتا ہے آپ نے بیلی بتا دیا ہے کہ آپ ان دونوں نہیں جائے کیا کیا آپ ان دونوں نہیں جائے کیا تو دیسائیڈ کر بھائی میرا بہت ہاتھ دکھ رہا ہے دیسائیڈ کر اور بتا جلدی سے کیا کروں میں تیار ہو کینی سباتانی جائے گا دیکھو دیکھو کیا بھولی اکی نانی کی بھی سو جگہ سکتے ہیں کھالکی ایک چیزt دیسائیڈ کرنا ما فہ چھ مینٹ لے لے تو دس منٹ لے لے ڈسائیڈ کر جا مانی کیا سو فائنلی آپ کے بھائی جان آ گئے ہیں اور پانی آ رہا ہے اس لئے ویٹ کر رہے ہیں پانی جڑا چالو ہے پانچ مندہ پانی بھر جائے گا تو نکلیں گے میں زیادہ تیار ریار نہیں ہی میں ایک دم نورمال ہی تھوڑی سی لپسٹک لگایا باقی اور کچھ نہیں کی ابھی سب سے پہلے ہم لوگ جا رہے ہیں بھائی دھائی پوری کھانے کے لئے میں دھائی پوری کھا کے ہی رہنگی آج اگر ہی جانے ہیں اگر آپ دھائی پوری کھا گے گے تو اگر یہ صف Lightning şaa نہیں چلتا ہی لپن ان کوئی وقت میں ماضی پھاؤا کی کوئی ires 회 دہ کی فائر کرنا چاہے ہیں تو پٹاک ڈرے سے درس ہاں گے اور پاس آج ہے اگر ٹھائی pumps légار مخبا ہے ہوسکی بڑا پاگل اور بے حکم نہیں بننا ہے ٹھیک ہے باہر کیونکہ ڈیسائیٹڈ بھی نہیں ہے نا ابھی آگے کیا ہونے والا کیونکہ ساڑھے ہیٹ بجرہ دیکھ ہوتے ہیں ابھی بھی گھر میں ہی ہم لوگ تو آئیسا ہے یہ چل ٹیمپریری لوکلا کھا کالا لگو اسمس پیٹ بھی نہیں رہی ہے یہ دیکھی نہیں رہی ہے تو ہٹ اور یہ اپنی پیمز سیلی پر سیلی پر ہمیں میکی پسند کری ویچا اہاں چلو وہ چلے جائے گی گی گریل میں مٹھے گی بیٹنا میرے واج میں مٹھے گی میرے واج میں مٹھے گی میں کھانے کے سطھ سے سلی بھی لگی ہے ملہ میں کھانے کے سطھ سے نہیں تو اگر کھانا لیت ہوا نا تو بھی دونوں اپنی کے لئے چکری نانی کا ہر سندے جاتا ہے اور خاندی میں ہمیں یہ کتہ سند ہے سندے کا جائے گی تو کیان وقت ہر محقا کرے گا ہوایا 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 ہمیں سفرزہ کھاتے ہاں ہاں اپنے پر زہر پر جائیں گے آپ پاپا کریں گے شاہدی میں جائیں گے شاہدی میں امی نے بڑی رہا ہے کہumbling دکھائی ہے شاہدی میں اور کیا کرنے جاتے ہیں خانے کی رہے چاہتے ہیں پہ تیار یقی دول دولن سے ملتے ہیں ساکھنٹی چاہتے ہیں اور کھاکے آتے ہیں لیکن تم کو مجاتے ہیں کھلنے میں برابریں ابیل تیس کے ساتھ کھیلیں گے شاہدی میں تو مرکو یہ بتاؤ پہ کھلونا تو رہی نا جھویار کھلیں گے جو کھلیں گے یہ تو شعر میں یہ خلونہ کو میکنے کیا بچائی ہے آپ لوگوں کو میکنے کیا جائے ہوں شعر میں بچائیں کیا جائے گا اچھا پہلے تھا آپ ان کو ب Как کرتے ہیں اپنے لئے دائی پوری کو ضرورت موڑ کرتے ہیں کہ تم کو دائی پوری کو کھانے کیا جیب ہے اگر آپ لوگوں کے سامنے بھی شیرکر میں کھائی کوئی کھائی تو میں نے کچھ نہیں کھائیا کیونکہ دھائیپوری کھانا ہے مطلب کھانا دو دن سے سبر کر رہی ہوں مجھے نیندی نہیں لگتی ہے آگئی دھائی بھائی کھوڑا تھی میٹی چیک نہیں اکسا لے کیا ہو نا دھائیپوری کے لئے مجھے رہے ہو ہاں کھٹی� آپ پھر خر کر رہے ہوں آوشنکرما بھی میں نہیں کھاتی لیکن پھر بہت زیادہ بھوم لگ رہی تھی اس لئے لیے خانہ کھانے کا من نہیں کرنا تو وہ بنا لے چیم وہ چک میں چودیا اس سے بہت آگے کہ وہ پھانے کا بہت آگا نہ کھاؤ گے کھاؤ گے کھاؤ گا کھاؤ گا یہاں کھا کے؟ آرے آئی ای ای جدو کیا ہوتا ہمیں رینزو یہ کیا ہوتا ہے اب تم پانی پہ کیا ہوگیا کر لگا اسے رینزو کیا ہوتا ہے گھر پہ بتا دی گھر پہ بتا دی وہی ہے نا ان کی جواز ہے نا یہ کس مودے پر کچھ مالے میں مودہ کیا چلو اپنے مودہ کیا تو کیوں نہیں بول رہے ہیں آپ اس ملک کے اندر دستان کر رہی ہیں ایک ایسی خدا ہے اس ملک کے اندر ہندو کو لگتا ہے ہندو خبرے میں ہے اس ملک کے اندر مسلمان کو لگتا ہے کہ مسلمان خبرے میں ہے ہندو خبرے میں ہے ہندو خبرے میں ہے تو گائیز اس لئے آج ملک کے اندر بہت زیادہ مطلب پولیس والے یہاں سے لے کے ایک نمبر تک پچ نمبر تک جہاں بھی ہم لوگ گئے ہم لوگ کو بہت پولیس پولیس دیکھی ہے ہم لوگ آ گئے گھر پہ اور عزمہ ہو گئی ہے کنوینس لیکن ابھی ہم لوگ بھی بتائیں گے وہ کس چیز کے لئے کنوینس ہوئی ہے تو آپ لوگ بتانا کہ آج اس نے کیا ڈیسائیڈ کی دونوں میں سے ایک چیز اس نے سکیپ کی ہے ابھی بتانا کیا چیز سکیپ کی ہوگی اس نے آپ لوگ کی کیس کرنا اور آپ لوگ کی کومنٹ کرنا کہ اس نے کیا سکیپ کیا ہے شادی میں جانا سکیپ کیا ہے یا نانی کی طرح جانا سکیپ کیا ہے ٹھیک ہے تو کومنٹ کر کے ضرور بتانا کیونکہ اور بس جو بھی آگے کب لوگ آپ لوگو کل دیکھنے ملے گا لیکن بلوگ کنٹینی ہو رہے گا ابھی یہ بلوگ میں میں ایڈ نہیں کروں گے تو ویڈیو بہت لمبا زیادہ ہو جائے گا ہاں اکبر ویسی مالونی کے اندر ان کا یہ میدان میں وہ کیا بلتے اس کو اعلان کیا بلتے اس کو کیا بلتے بھاشن ہاں تو وہی چالو تھا اس کے لئے اتنا crowd تھا اتنا ٹرافک تھا اکبر ویسی آئے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے چلے کوئی نہیں اللہ حافظ آپ لوگ اپنا خیال رکھنا اپنے دعاوں میں یاد رکھنا بائے بائے مجھے اتنا خجھا رہا ہے آپ پہ 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 چل بائے بائے کردے اللہ حافظ بائے بائے اللہ حافظ کمنٹ کرنا بلکل مت بھلا اور اگلا vlog ضرور دیکھنا